تو دوستو ہم نے یہ بیزک سٹوگ ٹرین کیا اور اس کے بعد ہم نے لگا دیا تھا اب دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کتنی خوبصورت طریقے سے یہ نکل رہا ہے پر یہاں کچھ انوانٹڈ برانچیں گروہ ہو جاتی ہے چوکہ ہمیں نہیں چاہیے اور وہ سب ہمارے پلانٹ کو ڈسٹپ کرتی ہے یعنی بیلنس میں بگاڑتی ہے تو اسے برانچوں کو ہمیں نکال دینا ہے تو وہ برانچ کیسے ہوتی ہے دوستو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے نہیں کیا ہے تو آنے والی ویڈیو بہت سارے ہیں پہلے ہی بہت سارے ویڈیو اپلوڈ ہو چکے جو آپ کو دیکھنا باقی ہے دیکھئے تو یہاں ہمیں یہ برانچ نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں سٹکچر اوپر بنانا ہے تو یہ سکر برانچ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو اوپر کے برانچوں میں انبلنس ہو جاتا ہے یہاں ایک برانچ ہے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے کوئی جگہ نہیں چیتے ہیں یہاں بھی دیکھیں یہاں سے ایک برانچ گروہ ہوئی ہے اندر سے تو اسے برانچ کو ہمیں نہیں رکھنا ہے تو یہ تو ابھی آپ لوگوں کو بہت ہی اننیچرل لگے گا اور جیسے جیسے یہ ایک سٹوک بنے گا یعنی یہ سب فیوج ہو جاتا ہے بعد میں دوستو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جاتا ہے یہ سب تو اگر آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ سب جوڑ جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک جو مومنٹ والا جو سٹوک ملے گا وہ بہت ہی چبرزست ہوتا ہے دوستو تو یہاں دیکھیں یہاں سے ایک انس سے زیادہ دوری ہے تو وہ ہی رکھنی ہے ہمیں اس لئے یہاں سے بھی کوئی برانچ پن اپنے نہیں دینی ہے اور یہاں سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں دوستو یہ بہت ہی جروری چیزیں ہیں جو کی ہمیں جاننی جروری ہے اگر نہیں کیا تو پھر بعد میں پستائیں گے یہ بھی یہاں ایک انس سے کم ہے تو یہ برانچ بھی ہمیں نکال دینی پڑے گی کیونکہ بعد میں یہ لسٹ اپ ہوتا ہے یہ سب نجدیک چلا جاتا ہے یہ جیسے ہی موٹا ہوگا تو یہ بہت ہی بیزک سٹیم سے نجدیک ہو جاتا ہے تو ان دونوں برانچوں کے ساتھ ہم جائیں گے اور ان دونوں برانچوں میں بھی ہم کر رہے ہیں پینچ جسے اس میں بھی کوئی ملٹیپلائی مل پایا اور ان برانچوں کو بھی ہمیں اوپر کی برانچوں سے ٹھیک رکھنا ہے دوستو اب ٹاپ کی برانچوں میں دیکھتے ہیں یہاں بھی دیکھئے کروڑ زبرجست ہے یہ یہاں نہیں رکھنی ہے یہ بھی یہاں نہیں رکھنی ہے تو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہی رکھنی ہے اس کو پرینچ کر دینا تو اتنی ڈیٹیل میں اگر آپ کو جانا ہے تو یہی ملے گا کیا نہیں ہے کیونکہ یہاں ہم انبھاؤ یا ایکسپریئنس سیکھتے ہیں جو بہت چلوڑی ہے بانسائی ٹیننگ کے دوران آپ کیا ایکسپریئنس کرتے ہیں یہ وہ یہاں سیدھے سیر ہوتا ہے یہاں جو مل برانچ رکھی تھی ہم نے وہ چلی گئی ہے تو پھر اس کو پرومٹ کرنا اس کو نکال دیتے ہیں تیرے دیرے ہم اس کو ریمیفیکیشن کروائیں گے یہاں بھی دیکھیں مین سٹیم جا رہی ہے بہت یہاں آ جائے گی تو اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کو کر دیا پھینچ ہم نے اس کو بھی نکال دیا تو اس طریقے سے ورک ہوتا ہے دوستو بیجک سٹوک پہ جب ہم نے ایک بیجک سٹوک تیار کر دیا تو پہلے ہم برانچ ٹریننگ کر سکتے ہیں یا سٹیم ٹریننگ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں ایک سٹیم کو تھوڑا ٹرین کیا اتنا زیادہ نہیں کیا ہے بہت کیا ہے ہم نے بیجک سٹوک جو مومنٹ چاہیے وہ کر دی اس کے بعد آپ اس کو وائگولی گروت کے لیے بھی سوڑ سکتے ہیں جس سے یہ جلدی سے فیوجن کر لے اور بعد میں برانچنگ کر سکتے ہیں تو اس میں روٹ ٹریننگ بھی نہیں ہوتی تو ہم نے یہاں روٹ ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے اس کو تھوڑا کھیں اس کے یہاں باندھنا پڑے گا کیونکہ جہاں باندھا تھا وہاں وائر بائٹ آ چکا ہے تو یہ سب بھی دیان میں رکھنے والی باتیں ہیں خوز بھکے تو آپ یہاں بھی وائرنگ کر سکتے ہیں پر میں ابھی نہیں کرنے والا ہے کیونکہ جو ہم نے سکھا وہ اوپر سے جا سکتا ہے اس لیے سٹائلنگ بعد میں کریں گے تو ملتے ہیں ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ تھنک فور پوچھیں